اسلام علیکم سٹورنٹس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فائنل ایر ایمی ویس بک کے حوالے سے یہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہم سرچری کی بات کر لیتے ہیں سرچری میں بیلی این لف جو کہ ٹیکس بک ہے نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ پڑی نہیں جائے گی مجھ سے بھی نہیں پڑی گئی تھی بہتر ہے کہ آپ شروع سے ہی وہ چیز لیں جو آپ پورا پڑ سکتے ہو ٹیک ہے اب ان بکس کی بات کر لیتے ہیں جو ہم پڑی جا سکتی ہے پوری پوری ڈوگر اور عرفان مسود دو بکس ہیں جو کہ مارکٹ میں ان ہیں اور اچھی بھی بکس ہیں میں نے جو اینا عرفان مسود فالو کی تھی اور کچھ ڈوگر سے کچھ میں نے کچھ ٹاپکس فالو کیتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ڈوگر سے میں نے ارثوپیڈکس کی تھی پوری اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوتے ہیں جیسے جنرل سرجی کے منیمل ایسل سرجری ڈیمیج کنٹرول سرجری ٹرائی ایج یہ والے ٹاپکس یہ والے تین ٹاپکس کی ہے تھے میں نے اور ارثوپیڈکس پوری ڈوگر سے کری تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ڈوگر سے کچھ بھی نہیں کیا تھا اگر نہ لیں تو مسئلہ نہیں ہے آپ چاہے تو یہ والے ٹاپکس جائیں فٹوکاپی کروا لیں یا پھر لائبری سے شکر والے یہ بھی مور دن انہف ہے میں نے ارفان مسود فالو کی تھی کہ مجھے ارفان مسود اس کمپیر ٹوڈوگر آسان لگتی تھی اور جہاں اس میں اس کی حالت دیکھ کے بھی کو بتائے ہوگا میں نے کتنا اس کو بہت زیادہ ہی پڑھ لیا اس کو اس ویلی بک کو مجھے آسان آئی تھی یہ اچھی بک ہے اسے اس میں آپ کو نوٹس بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ٹوارڈ لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کر لیں تو بہت مور دن انہف ہے سرجری آپ کی آرام سے نکل جائے گی لیکن اورتھوپیڈکس جو ہے وہ زیادہ اچھا لکھا ہے ڈوگر میں جاہے تو آپ وہاں سے فٹوکاپی کروا لیں یہ لائبری سے بک ایشو کروا لیے گا لیکن ارفان مسود میرے خیال سے بیسٹ ہے فور سرجری اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ ہم اور اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں گائنی اور آپس گائنی اور آپس میں ٹین ٹیچرز ہی اچھی ہے اگر آپ جائیں تو ٹین ٹیچرز لے لیں یا اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بھی مور دن انف ہے ارفان مسود بھی اچھی ہے لیکن میں نے انفرم مسود پڑھے نہیں تھی میں نے جائے اپنے ہی اسی ٹین ٹیچرز سے پڑھے دیں کیونکہ میں پاس تھرڈی عرصے ہی ٹین ٹیچرز تھی جن کے پاس نہیں ہے ٹین ٹیچرز وہ ارفان مسود لے سکتے ہیں وہ بھی اچھی بک ہے آپ کو اس پہ نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں پڑھی گی ان ٹین ٹیچرز پہ نہ میں نے نوٹس بنانے کی ضرورت مجھے پڑھی تھی تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ ارفان مسود لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ٹین ٹیچرز فالو کر رہے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ٹین ٹیچرز بھی اچھی ہے نیکسٹ ہے پیڈیائٹرکس پیڈیٹرکس کے لئے میں نے پرویس اکبر فالو کی تھی بہت اچھی بک ہے اس میں سے آپ کی آسکی بھی نکل جاتی کچھ آسکی کی پکچرز بھی سیم یہی بک سے ہی اسی بک سے آتی ہیں تو بہتر ہے یہ شورٹ بک کے پاس نہ جائیں یہی پرویس اکبر لے لیں تو اچھی بات ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس میڈیسن میڈیسن میں ہمارے پاس جو ٹیکس بک ہے ڈیویڈسن ہے نو ڈاوٹ بہتر ہی نہیں یہ اصل میں ایک ہی بک ہے میں نے اس کو بائیڈنگ کروا کے دو پارٹس میں کروایا ہے یہ ایک ہی بک ہے ڈیویڈسن ٹیک ہے اور اچھی بک ہے ٹیکس بک ہے پڑھیں آپ اس میں سے لیکن آپ ڈیویڈسن کے ساتھ کوئی اور شورٹ بک بھی ساتھ کمبائن کر کے پڑھیں گا کیونکہ اتنا سارا سلی بس ہوتا ہے تو کور نہیں ہو پاتا ہے تو جدنی ٹوپکس آپ چاہیں پڑھنا چاہیں تو دیویڈسن سے پڑھ لیں باقی آپ جو کور نہ ہو پائیں آپ سے پڑھیں ہ電یفان مسود سے پڑھیں عارفان مسود میں تember رکھا ہوا ہے آپ یہ دونوں کمبائن کر کے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی بکس ہیں لیکن EKJ کچھ اور بھی فالو کرتے ہیں لیکن میں نے انکہ میں اپنے سارا المسود اور ڈیویڈسن ان دونوں کو ہی فالو کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچپ اس کے علاوہ اکسفورد بکس ہیں اکسفورد کلینی کلینکل بک وہ بھی اچھے بک ہے بچے وہ بھی فولو کر رہے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کمپیر ٹو ایس کمپیر ٹو ادھر بکس مجھے صرف ڈیویٹسن اور ایفان مسود اچھی لگی ان کا کمبینیشن اچھا لگا مجھے تو آپ چاہیں تو یہ بک دونوں بکس لے سکتے ہیں میں آپ کو کلینکل اوکسفورد بک بھی دکھا دیتی ہوں اوکسفورد ہینڈبک آف کلینکل میڈیسن یہ بھی اچھی ہے لیکن مجھے وہ دونوں کے کمبینیشن زیادہ بہتر لگا اگر آپ وہ دونوں بکس لے رہے تو کوئی اور بک لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مووی مور دین اناف ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ رہے ہمارے پاس ایک میں نے ایک اور بک لی تھی یہ والی گرین برز کرن ڈائیگنوسیز انڈریٹمنٹ گیسٹر انٹرالوجی ہپیڈالوجی میں نے اس میں سے ہپیڈالوجی کی تھی یہ ایکسٹرا ہے یہ آپ کو مت لی جائے گا مجھے کچھ زیادہ ہپیڈالوجی پڑھنے کا شوق تھا تو میں نے یہ والی بک لے لی تھی اس میں اچھے لکھا ہوا ہے اسائیٹی وغیرہ سیروسس اچھا لکھا ہوا ہے لیکن آپ نائیاں بھی بیس کی لیول کا نہیں ہیں چھوڑا سا اوپر کے لیول کا ہے چاہیں تو لے لیں بیسے کوئی اشیو نہیں یہ ہے ون فیپٹی ای سی جی بک میں آپ کو اس کی ایلگ سی ویڈیو میں بتاؤں گی ایلگ سی ویڈیو بناوں گی ون فیپٹی ای سی جی بک اب ہم لوگ کچھ کلینیکل بک کی بارے میں بات کر لے دیں کلینیکل بک تو آپ کو بتایا ہے بیٹ سائیڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس میکلوائیڈ ہوتی ہیں یہ تین بکس ہیں ہمارے پاس لیکن اگر آپ نے بکس لینی ہے تو آپ ارفان مسود کی سیکنڈ ایڈیشن بک لیے گا یہ والی جو پکچر میں دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ سیکنڈ ایڈیشن کی بک اس کمپیر ٹو بکس آسان ہے میکلوائیڈ آپ پوری پڑ بھی سکتے ہیں جو چاہیں تو میکلوائیڈ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے خیال سے یہ والی افان مسود کی سیکنڈ ایڈیشن بک ہے بہت بہتر ہی ہے اس میں آپ کو ہر کٹیگری کے حوالے سے ہر سمٹم کے حوالے سے دیا گیا ہے کہ یہ سمٹم اس بیبانی میں مل سکتا ہے تو مجھے یہ اچھا پلس پوائنٹ لگا کیس میں فائنڈنگز یعنی کس کس ڈیزیز میں مل سکتی ہی وہ اچھے پروپر طریقے سے لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ نہیں لیا تو آپ نے یہ سیکنڈ ایڈیشن ڈاکٹر ایفان مسود لیا گا یہ اچھی بک ہے پیڈیائٹرکس کے لیے بھی بیڈ سائیڈ آتی ہے الگ سے چاہیں تو آپ یہ لے لیں میں نے تو لی تھی یہ آسانی ہو گئی تھی مجھے کلینیکل میں مجھے یہ اچھی لگی تھی بک تو میں نے یہ لی تھی اور میں نے اس سے ہی پڑھاتا سرجری کی بات کر لیتے ہیں کلینیکل کی بہت سے ٹیچرز نورمن براؤلز ریکرمنٹ کرتے ہیں لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے اس سے اچھا ہے کہ آپ سرجریکل سکلز والی والی بک لے لیں جزاہید محمود کی ہے اس میں آپ کو وایوہ کی کوشنز بھی دیئے ہیں اور آسی کی کچھ پکچرز بھی دیئے ہیں بہت آسانی ہو جائے گی آپ لوگ کے لیے اگزیمنیشنز کے نا وہ پوائنٹ آف ڈیفرنشلز بھی دیئے ہیں تو یہ زیادہ جو اس کمپیٹر بک آسان بھی لگی ہے اور مشکل بھی نہیں ہے بہت ایزی لگی مجھے تو یہ والی بک لے لیں زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کے علاوہ آسکی کیلی بکس آسکی کی سٹیشنز سرجری میں یہ ساہد محمود کی آسکی کی نوٹس کی بک آتی ہے بہت اچھی ہے پکچرز کے ساتھ ساتھ کے کوشنز بھی دیئے ہیں اور ان کے آنسرز بھی دیئے ہیں اور اکثر جو آسکی ہے ہر جگہ پہ انہی بکس میں سے آری ہوتی ہے کیونکہ ٹیچرز تو بتاتے ہی نہیں ہیں آسکی کیوں الگ سے بک لیکن یہ بک جو ہے بہت اچھی ہے آسکی اس میں سے آرام سے نکل جاتی آپ لوگ کی اسی طریقے سے میڈیسن کی بھی کیسی آسکی کی بک ہے جو پہلے بات آنا میں بھول گئی تھی یہ والی ڈاکٹر شرجیل کی ہے اس میں بھی پکچرز کے ساتھ ساتھ کے کوشنز بھی دیئے ہیں اور ان کے آنسرز بھی دیئے ہیں جیسے اس میں دیکھ رہے ہیں بہتے لوگوں اس کے کوشنز بھی دیکھے ہیں اور آنسرز بھی دیکھے ہیں مینکیشن، انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ کی انڈکیشن کانٹر انڈکیشن بہت چیتے ہیں کہ پہ دیئے ہیں اس بک میں یہ والی بک بھی لازمین ہے that's it موسیقی